اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نصلی علی رسول کریم و آلہ التیبین التوہرین اما بادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوت حسنت صدق اللہ علی العظیم سلوات پر محمد و اہل دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف ذکر خیر دے صدق نال سادہ گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا ماں ذکر دے صدق نال قبول اور محضور فرمائے جناب ملک تقی صاحب انہا واسطے دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف انہاں جناب باب الحوائدہ صدقہ اولاد نرینہ اطاف فرمائے دوسرے ایک مسرور بیمار نے اکھا واسطے انہاں واسطے دعا ہے خالق کائنات انہاں ذکر پاک دے صدق نال شفای قاملہ و راجلہ اطاف میرے محترم سامنی سورہ مبارکہ حضرات دی انتہائی معروف آئیت مجیدہ میں جناب دلسامنے پڑھی کیونکہ ایسی دعا کرنے اللہ دی بارگاچے اور دعا ایسی ہے جڑی اللہ نے خود تعلیم کی تھی باقی سارے بندے اپنے ضرور یاد دیتا ہے دعا ماں کر دیں لیکن اللہ پاک نے خود ایک دعا تعلیم کی تھی اے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتان و فی الاخرات حسنہ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اے وہ دعا جڑی خالق نے کی بلا خود تعلیم فرمائیے اللہ فرمان دے میری بارگاہ چاکیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتان و فی الاخرات حسنہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسن کر دے اور ہماری آخرت بھی حسن کر دے حسنتان میں کمال بے عیب خوبصورت ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے اور ہماری آخرت بھی خوبصورت کر دے یعنی ہماری دنیا میں بھی کوئی کمی نہ رہے اور ہماری آخرت میں بھی کوئی کمی نہ رہے وہ دے واسطے لفظ خالق نے حسنتان استعمال کیتا ہے حسنتان ربنا آتنا فی دنیا حسنتان و پھر آخرات حسنتان اے حسنتان دو واری بندان دائیں ایک واری دنیا واسطے اور ایک باری آخرت باست ہے اے حسنتا ایسے کمال نوان دینے جتھے پریشانیاں مک جان جتھے تکالیف کب ہو جان ختم ہو جان تانسیہ نیاں کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی الاخرات حسنا اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسنتا کر دے اور آخرت بھی حسنتا کر اگر حسنتا دا لفظ جناب دے ذہن علی جو مفوض ہو گیا تو پھر میں اگری آیت پڑھنا جری میں خطبہ تو بات پڑی خالقِ کائنات نے دنیا میں حسنتا کر واسطے اور آخرت بھی حسنتا کر واسطے خالق نے سانوں زیادہ دروازیاں تے نہیں پیجیا زیادہ دروازیاں تے نہیں پیجیا کہ ادھر جا کے دنیا ٹھیک کر لو تو ایدھر آ کے دین ٹھیک کر لو ایسا نہیں خالق فرماندنے اگر حسنتا تمہارے ذہن میں ہے تم حسنتا چاہتے ہو نا جی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خالق فرماندنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانتن میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جس کی سیرت ہی تمہارے لیے حسانتن ہے اس کو دیکھ لو وہ تمہارے لیے نمونہ بنا کے ہم نے بھیجا ہے جس ذات کو ہم نے تمہیں بھیجا اس کو دیکھو اس نمونے کو دیکھو دنیا بھی حسانتن ہو جائے گی اور آخرت بھی حسانتن میرے محترم سامین نے دنیا اور آخرت دے حسانتن واسطے سرکار دوالم دی ذات نمون ہے اللہ پاک نے حضور نو ربی الاول اچھ پیجیا جیڑا میں نے حکم ہویا ہے وہ دے مطابق محرز کر رہے ہیں چونکہ ملاد دمائے اور ملاد پوری دنیا اپنے اپنے انداز نہ پڑ رہی ہے تو سانوی اپنے انداز نہ کچھ نہ کچھ بارگاہ رسال اچھ پیش کرنے ہیں میرے محترم سامین خالق نے اس دنیا میں بھی حسن کرنے واسطے اور آخرت بھی حسن کرنے واسطے سرکاروں اس دنیا تو پیجیا ملاد آن دیکن انہوں نے نور کا بشر میں ڈھل جانا اسی کو ملاد کر سرکار دوالم پہلے عالم نور سن عالم نور چون عالم بشریت جائے اللہ نے اس نور میں بشر بنا کے پیجیا جیڑا بڑی دیر دا سی آدم تو بھی پہلے موجود سی کیونکہ حضور نے فرمائے سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا آدم تو بھی پہلے جیڑا اول ہے نا اول خلق ہو چکا سی لیکن اللہ پاک نے نہائیت مہربانی فرمائی کہ ساڑی ہدایت واسطے ساڑی ہدایت واسطے سنو حضور نصیب ہوئے بہت بڑی خوش نصیب بھی ہے کہ اللہ نے اس نور نو بشریت دا جامب ہوا کے تے ربیو الاول چس دنیا چھ پیج دیتا کیوں حضور بشر بنے نے اگر نور واسطے نمونہ اندھا تے نور ہی ریندے نور واسطے نمونہ بڑھنا اندھا تے نور ہی ریندے چونکہ بشر واسطے نمونہ بڑھنا سی اس واسطے حضور بشر بن کے تشریف لے آئے اس بشر دی ضروریات دا خالق نے خیال رکھ کے حضور نو بشر بنائے بشر دی ضروریات دا خیال رکھ کے حضور نو اللہ نے بشریت نال نوازے ہے تاکہ اے بشر انو ویخ ویخ کے ٹھیک ہو جائیں ویخ ویخ کے ٹھیک ہو جائیں میں تو انہوں حقیق دسان اگر او نور بشر نانا بندہ سانو موں صاف کرندہ طریقہ بھی نہیں سی آج اڑے بندے ٹوٹیاں تبیا کروڑیاں کر دینے تے ناکج پانی پاندے نے اے کتوں سکھے آئے گسل بھی سکھے آئے تے پیغمبر کڑو او بشر بنے نے تے انہیں ہاتھ توتے نے اصا ہاتھ توتے نے موں تے پانی پایا ہے اصا موں تے پانی پایا ہے ایسا غسل کیتا ہے ایسا مطلب ایک ملاد نانا ہوں تھا تے بندے پلی دی رہنے سے پاکی سکی دا پتا کیوں لگنا سی اتحارت شکریہ اتحارت ساری سرکار دی بجا تو ملی ایسا مطلب بشر ساڑھی ہدایت واسطے بنے نے ساڑھے جیسا اخوان واسطے نہیں بنے بسے نبی نور اچھ سن نہ چھتوں وہ دو نور اچھ نور سن کیونکہ قرآن پاک دی قائد ہے سورہ سفدی اسمہ آمد وہ فرما دیں عالم نور میں حضور کا نام فرشتوں میں آمد ہے فرشتیں جناں آمد ہیں وہ جنہ دے کہر ملاد ہوئے نا انہاں محمد رکھے میں ارد کر رہے ہیں جنہ دے کہر ملاد ہوئے نا انہاں نے نام محمد رکھے بسے اللہ تے آمد رکھے اگر تُسی یہاں کھو تو میں وہ آیت مجیدہ پڑھ دیں توری یہ نہیں توجہ ہوئے تو میں وہ آیت پڑھ دیں سورہ مبارکہ سفدی آئے تھے سورہ جمعہ دنال بالکل خال کے کائنات نے آواز دیتی کہ میرے حبیب یہ ان بندوں پہ بات واضح کر کہ اعلان کیا تھا حضرت عیسیٰ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیلہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ میں تمہاری جانب رسول ہوں اللہ کی جانب سے بن کے آئے اور اس تورات کی تصدیق بھی کرتا ہوں جو موسیٰ لے کے آئے تھے مجھ سے پہلے جو نبی آ چکا ہے اس کی کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں آیا رسول بن کے ہوں اور پھر اور خوشخبری دیتا ہوں تو میں ایسے رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے پہلے جو کتاب آئی سی اس کی تصدیق کرتا ہوں جو پیچھے نبی آ رہا ہے اس کا نام بتاتا ہوں اس کا نام اسمہ احمد اس کا نام احمد ملاد مصطفیٰ تو پہلے حضور دانا احمد سی میں پھر کہہ رہے ہیں حضور دانا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے جو میرے کو تشریع دیوبندیاں دیئے وہ ارشاد فرمان دن کہ حضور کا دنیا میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا فرشتوں میں نام احمد ہے یہ دا مطلب ہے فرشتیاں چھے حضور دانا شکریہ احمد ہے تے بندیاں چاہے کے محمد ہے یعنی نوریاں چھے احمد ہے بشریت چھے محمد ہے ویسے بشراں دی کم بختیاں کھاں کہ کم ظرفیاں کھاں جنی دیر احمد بن کے نوریاں چھے رہنے کسے نوری نہیں آکھیا ہے ساڑھے جیسے بہت شکریہ میں دوبارہ عرض کر دینا جنی دیر حضور احمد بن کے نوریاں چھے رہنے اس وقت تک کسے نوری دی بھی جورت نہیں پئی کہ اوہ اس نور نواکھے کے ساڑھے جیسے ہے وہ جنہوں بشر بن کے آئے لینا پھر یہ تو بشر ایسے جمعنے جن آکھیاں کے ساڑھے جیسے ہے یہ دا مطلب ہے جیڑی کباحت بشراں چھے پائے جانتی ہے اوہ نوریاں چھے نہیں پائے جانتی ہے نور وچ حضور نور سان تا نوری بھی مقابلہ نہیں کی تھا یہ دا مطلب ہے من جانا چاہی دا ہے اوہ نور چھوے تامیودہ جواب کوئی نہیں اوہ بشریت چھوے تامیودہ جواب کوئی نہیں حضور دی ذات نو خالق نے بے عیب بنایا اے جڑے بشر وچوں 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 یہ ہو جیاں گرنا کر دنے انہا دیا مجبوریاں نو میں دسان لگاں کے انہا دیا مجبوریاں کی ویسے تا ایتھے چھوٹا جا سیاسی لیڈر بھی ہوئے تا بندے اپنے جیسا انہوں نہیں سمجھ دے مسجد دا امام بھی ہوئے تا بندے انہوں اپنے جیسا نہیں سمجھ دے ایتھے بندے کار کھانے چی کام کر دے انہوں تا مالک انہوں اپنے جیسا یہ اللہ دیو بندے ہوئے تا زمیدار انہوں بندے اپنے جیسا نہیں سمجھ دے فیکٹری دے مالک انہوں اپنے جیسا نہیں سمجھ دے اللہ نے جنہوں ساری کائنات دا مالک بنایا ہے ساڑھے جیسا کیسے ہو گئے گا اصل گل ہو رہے وہ میں ارز کر رہا وہ اندر دی گال تو انہوں میں دا سر اگر حضور دی بشریت کمال نو بندے مانے جانا بشریت ویسے حضور دی ایڈی کمالے کہ قرآن چو دیا ہتھان دا بھی ذکر ہے قرآن چو حضور دیا پیران دا بھی ذکر ہے قرآن چو حضور دی سینے دا بھی ذکر ہے قرآن چو حضور دی زبان دا بھی ذکر ہے قرآن چو حضور دے دل دا بھی ذکر ہے کڑی کڑی بشریت دی ظاہریت دا بھی قرآن چو ذکر ہے اور باطن دا بھی قرآن چو ذکر ہے پیغمبر دا جمیں ظاہر پا کے نا پیغمبر آسم دا ہوئے باطن پا یار او بندے سی کمی آئے اپنے جیسا کیا سکنے ہیں ساڑھا باطن پا کے اپنے اپنے سوچو سوچ لو جدوں دا ہوش آیا انہوں دا سوچو پی کنے کام ٹھیک کیتے ہیں کنے غلط کیتے ہیں نبی دا ظاہر بھی پا کے نبی دا باطن بھی پا کے اجرے بندے ملاد تو دور ہوئے نا ملاد تو وہ میں دس نا وہ انتے ملاد نہ تے سوابہ منایا ہے تے نہ نبی دسے ہے بارہ ربیو لول نو کسے سوابی کوئی چنڈیل آئی ہوئے یا مومتی بھاڑی ہوئے یا جلوس کردے ہوئے مکہ یا مدینے تے ثابت کرو جیدے بندے ہیں ملاد ہیں نہیں سبسند کردے وہ انتے ہیں سرکار کی تے دسے ہے کیا صحابہ دی زندگی چیز بارہ ربیو لول نہیں آئی آئی ہے تے کسے سوابی کو چولان دی پتیلی پکا کے ونڈی ہوئے یا کسے چنڈیاں لائیاں ہوئے یا کسے کوئی دیوہ بطی باریا ہوئے تے کوئی گل نہیں تسی بہت عاشق جام پہا یا رشیہ اگر ستارہ نو مناندے نے تے بارہ نو اہل سنت والجماعت مناندے نے اون اندنے رشیہ سننی نے دنوں بائی بائی بڑھنے نے یہ ایڈے عاشق جام پہنے حضرت بلال اکام نہیں کیتا حضرت عمر رضی اللہ اکام نہیں کیتا حضرت سلمان نہیں کیتا حضرت ابو بکر نہیں کیتا حضرت عثمان نہیں کیتا اے بہت عاشق رہے ہونے چھو پکار گیا ہو اون اندے نہیں پہ اگر ملاد دا جلوس کرنا اندہ تے سوابہ کر لیں دے نہ مکے ہو نہ کڑیا نہ مدینے کڑیا جیڑا مکے چھو کام نہیں ہویا مدینے چھو نہیں ہویا سرگو دے کرن دی کیلو تو اڑی زیادہ توجہ ہو جائے گی تو میں گل کرنگا جیڑا کام مکیاں نے مکے نہیں کیتا تے مدنیاں نے مدینے نہیں کیتا تے پھر اگلی گل لے وے کہ تو اڑی تو بڑے عاشق جنا جانا بھی قربان کیتے ہیں تے جنا مال بھی قربان کیتے ہیں اور جنا سرکار نے رشتہ داری بھی کیتی دیکھو نا کتنی بڑیاں بڑیاں گل لے کہ پہلے بت چھڑ کے اسی تے مسلمان ہی سوکھے ہو گئے ہیں نا اسی تے ماں پہ مسلمان سانتے مسلمان ہو گئے ہیں مجبورا تو اڑا کی حال ہے یار ساڑا کوئی کمال تے نہیں نا میرا مسلمان جو انچ کی کمال ہے تے تو اڑا الحمدللہ کی کمال کوئی بھی نہیں مسلمان ماں پہ اور سنسی بھی مسلمان ہو گئے ہیں وہ جدو ہوش سانو آیا نا ہوش سانو وہ دو پتہ لگ گیا کہ اسلام میں چھ جائز کیے تے نا جائز کیے اسلام میں چھ حلال کیے تے اسلام میں چھ حرام کیے وہ جدو مسلمان ہی دی میں پہ گا کرنا نا انہاں پہلا پتہ لگ گیا سی اے حلال اے حرام اور سانو تھے اور مسلمان ہو کے پتہ لگ گیا ہے کہانے چاہے کہ سی ازان آگ شاڑی منتہ چہتا نہیں تو انہوں کو چہتا ہوئے گا جرہ آیا سی ازان تھے آنے منتہ نہیں چہتا ایک کانچہ اکامت کر دے آنے انہیں اکامت آگ کیسی منتہ نہیں پتہ نا میں اس ازان دی وجہ تو مسلمان ہوئے ہیں وہ جڑی میرے کانچہ ازان کے سیاں کیسی تاں میں مسلمان ہوئے پتہ ہوں منوں کی پتہ ہے یا تے میں سنن دا ہوں دا سمجھتا ہوں دا نہ میں سنن دے قابل نہ میں سمجھن دے قابل اور چکے اممہ نے انہوں پھڑایا ایک ازان دے گیا دوجہ چاہتاں کامت دے کے ٹر گیا تو میں مسلمان ہو اوہ تے ہوش آیا تے پتہ لگیا شراب حرام ہے جوہ حرام ہے سود حرام ہے زنا حرام ہے اوہ تے میں نوں باچ پتہ لگ گیا ہے ہو سکتا پہلا پتہ لگ جاندہ بسم اللہ ہو سکتا پہلا پتہ لگ جاندہ میں نوں پکڑی کڑی شہ حلال ہے تے کڑی کڑی حرام ہے ہو سکتا نہ آئیوں دا کی پتہ ہے نہیں بارہ کھاندہ بولو یار اپنی مسلمانی تے تک اور کریے نا پہلے امیر المومنین علیہ السلام فرما دیں جس نے آپ کو نہیں پہچانا اس نے رب کو بھی نہیں پہچانا اور جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس لئے اپنے رب کو پہچان لیا پہ انہاں اپنے آپ کو تیسی پہچانی ہیں کہ اوہ کھلو اوہ بڑے بڑے مسلمان سا اسی دے مسلمان ہو گئے ہیں تیسے انہوں سے جوان نہیں چاہے ہیں نماز واجب ہوئی ہے تا پھر پتہ لگ گیا پھر جائز کیے نجائز کیے حلال کیے حرام کیے اے سانو پہلا پتہ لگ جاندہ نا جی تے ہو سکتا مرزینا سی مسلمان ہوں دے ہوں دے بھائی یا نہ ہوں دے جے شراب چھڑن دے دل کردہ تے ہو جاندے سنا چھڑن دے دل کردہ تے ہو جاندے اسی ہوئے ہوائے ہی آگئے ہیں اگوں سارے کامی کریے ہیں انہیں تے مسلمان ہوئی ہیں اس دور تے مسلمان ہیں جی دے نہیں ساندھ ایتھے ایک بھی بندہ سرگو دے دا ایسا نہیں بیٹھا جس بہت چھاڑ کے مسلمان ہویا ہو سارے اٹھاؤ نا تو اڑے جی کوئی ایسا ہے جیسے بہت چھڑے ہو ایتھا مطلب ہے چھاڑ کے جنہوں نبی چھڑائے انہوں چھاڑ کے مسلمان ہونا آسان نہیں یار بڑے بڑے مسلمان سان جینا بہت چھڑے ہیں پہ وہ دادے چھڑے ہیں کئیانے ماں باپ چھڑے نے کئیانے پہن پر آ چھڑے نے ایک بچہ مسلمان ہو گیا ہو دی ماں بھی نہیں ہو دا پہو بھی نہیں ایک پنیمہ مسلمان ہو گیا تھا ماما کافر ہے پتیجہ مسلمان ہو گیا تھا چاچا کافر ہے لوگ کہاں کرانچوں مار کھا دیجئے ایسے اسلام دیو جاتا ہوں اسلام دیو جاتا ہوں لوگانوں مارا پہیا نے اپنے کرو یہ دا مطلب ہے مشکل مسلمان ہیوں نہ قبول کی تھی اور بڑے لوگ نے ساڑے تو بہت بڑے لوگ نے اس دور دے انہوں نے اس دور دیاں لوگانے بت چھڑ کے شراب چھڑ کے زنا چھڑ کے برائیاں چھڑ کے اسلام قبول کیتا ہے اپنا مال دیتا ہے کار چھڑے نے جانا پیش کیتیا نے سرکار تیرین یا قربانیاں دیتیا نے انہوں نے ملاہ دا جروس نہیں کڑیا تسی کون ہو بڑے ہو آشکو کیا بات ہے تو آڈی ہون میں دا سنا اصلے چھڑے جنوں پیغمبر دی سیرت جو ملاد نہیں پہ لب دا جو قرآن جو ملاد نہیں پہ لب دا اس پیغمبر دی سیرتی چار یا سالہ تو بعد شروع کیتی چار یا سالہ تو بعد سیرت تو شروع کیتی یہ سرکار دی جدو اعلان نبوت حضور نے کیتا ہے اور اللہ نے فرمایا وہی پیج کے ایک رابے اس میں ربے کل لازی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے تو نبی نے پڑھنا شروع کیتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے کرنا کیے چھڑنا کیے ماں حرامیں پھپی حرامیں خالہ حرامیں پنمی حرامیں نکاہ واسطے پتی جی حرامیں جدا دودھ پیتا ہوئی ماں ہو گئی ہے جدا رڑکیں گیتا ہوئی پہنڈ ہو گئی ہے تو بی بی دی اممہ سچوی ماں دی طرح نکاہ واسطے حرامیں ایک کنے دس ہے حضور دس ہے ایک چار یا سالہ دے ہوکے سرکار نے کم شروع کیتا ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ان المنکر کیا بات ہے جناب دی ادھا مطلب ہے اتھوں بندیاں سیرت شروع کیتی ہیں کہ ایتھوں سیرت شروع ہوندی ہیں اے نبی دا عمر بالمعروف تے نہیں ان المنکر دسڑا قرآن تے میرے حتنے اے چار یا سالہ تو شروع ہوندہ ہے سیرت مہادی گود تو شروع ہوندی بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے ہوئے اے ملاد اے ملکزہ ملاد ایتھ ایک راز ہے ملاد ایک راز ہے ملاد دی محفل کمال ہے چونکہ ملاد شروع ہوندہ ہے مہادی گود سے ہو اے چار یا سالہ دا بندہ ہو گئے او دا پھر ملاد او دو بات تا نہیں نہ ہونا اے ملاد کینو ہوندے ہیں مہادی گودے چاہونا اللہ دیا بندہ دیا مہادی گود تو نکل کے سرکار پہلے دن تشریف لے آئے نے پڑھو اوہی دن پڑھو دجا دن پڑھو مینہ پڑھو سال دسان پڑھو چوتھا سال پڑھو چھوہ سال پڑھو اکیہ سال پڑھو پوری زندگی پڑھو فکر نہیں کرنی اللہ قرآن چاہ رہے ہیں لا امرو کا سورہ مبارک حجر آیدہ نمبر بہتر چودھوہ پارا ہوئے تو آیدہ نمبر بہتر ہوئے کیسی کر لے پارا چودھوہ ہیں تو آیدہ نمبر بہتر ہے سورہ الحجر ہے اللہ فرماندہ لا امرو کہاں میرے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اللہ بے عیب شہمہ دیا قسمہ کھاندہ ہے عیب داران دیا قسمہ نہیں کھاندہ اگر نبی دی زندگی تریڈ سالے تو اللہ پوری زندگی دی نبی دا جانا مہیں بے عیبے اور جتھو دل کر دائی نبی دی سیرت پڑھ بے عیبے بے عیبے آونا مہیں بے عیب رہنا مہیں بے عیب چوتھا سال بے عیب چھوہ سال جان کے پیانا ستوہ سال باروہ سال چودوہ سال اکیہ سال بے عیب بے عیب پوری زندگی بے عیب جتو ملاد پڑھئیے نا اور دو پہلے چاری سال بھی پڑھنے پہن دن تو ہنگا اور نہیں فرمایا ملاد شروع ہندہ ہے ماں دی گود شو انہوں ماں دی گود تو بندہ شروع ہووے تے سیرت چھو ہووے ماں دی گود تو شروع اے دا مطلبے اگر بندے ملاد دے کائل ہو جاندے تے اپنے حادی دی پوری سیرت ماں دی گود چھو پڑھ دے تے ثابت ہو جاندہ اے دا بچ بن می بے عیبے اے دا لڑکپن می بے عیبے اے دی جوانی می بے عیبے اے دا بڑھا پا بھی بے عیبے اے تھو بندے شروع ہوئے جا چال یہ سالتوں انہوں ساو لگ گیا سی جے میرٹ بن گیا نا سیرت دا ماں دی گود تو شروع ہوگے کبر تک تے نبی تو بعد می حادیوں نو مننا پہنے جیدہ بچپن می محمد انگو پاک ہوئے جیدہ جوانی می رسول انگو پاک ہوئے جیدہ بڑا پاوی نبی انگو پہ عیب تو ساں توجہ فرمائی نہیں میر مانی میں چار آیتاں پڑھ دینا کبرانہ نہیں اللہ فرمانا دا ہے فاللہ آخر جاکم کیونکہ آیتاں ساڑے متعلق نے آیتاں ساڑے متعلق نے یار ساڑے متعلق نے جیدہ متعلقہ گاہ لوگے نا تکلیف ہو نہیں ہونی آیتاں میں آیت پڑھنا پہ سود اللہ نال جانگے تجلہ نہیں سود تپیہ دیندہ انہوں کی تکلیف سود تپیہ سے دے کے ود لینے ہیں اے اللہ نال جانگے انہوں نے سارے بندے مطمن بیٹھے ہیں بندے صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے راضی نے تجلہ ایک کاروبار کردہ ہے انہیں آگڑے ہیں انہیں ملک نے انہوں آکھے آسی بیٹھے بیٹھائی جرہ گل کریں اگر میں آکھاں پہ بچیاں دا عصاب بندہ ہے بچیاں دا عصاب بچیاں تو علاوہ بندہ ہے کیونکہ اسلام تو پہلے تینہ دا حق نہیں سر دیندے صرف بیٹے دا حق دیندے سر اور پھر قرآن چاہے تھا آگئی پہ غلط گلے اسلام نے بیٹے دا بھی حق رکھے اور بیٹے دا بھی حق رکھے جنہیں بندے اپنی تیدی زمین نہیں دبائی انہوں نے تکلیف کوئی نہیں میں پڑھا میرا خیال ہے جس بندے نے کھاں پہ نہیں نہیں کونی لوڑ کہ یہاں قرآن نہ شادی کر سیڑی یہ بیٹیاں دی پرانے سمانے چیزی کر دے سان ہر بار استعمال کر دے سان تاکہ ہر زمین ادھر نہ جائے میں آج تک کوئی کمی نہیں بیکھیا جس بیٹی زیادی قرآن نہ کرتی جیڑے مسکین بندے نے زمین دار نہیں انہوں نے شادی کے دکیتی یہ حقیقتیں وہ جیڑے پرانے ہیں وقتاں چیزی بندے کر دے سان زمین بچان واسطے کر دے سان میرے محترم سامین یہ جتوں کوئی آیت پڑھی جاندی یہ آخر جتے متعلقہ ہوئے انہوں نے آنا سننی چاہیے میں سورہ نصاب پہ پڑھتا ہاں بی بی میری کول پھر دی سی بھئی کوئی گالی سی وچ بھی ہوں دی تو انہیں کہا نہیں نہیں دو بر اس نہیں آکھا میں کہا قرآن آندہ ہے کہ پہی نہ سمجھاؤ نصیحت کرو اے قرآن پھر پھر کمرہ بکھرا کر لو اگر نام آنے تھے بی بی وہاں دی کر لو میں کیا اگلے بھی گالا ہے قرآن ہوگی میں کیا قرآن پہ آندہ ہے پھر تھوڑا وہ تو مارو بھی اگر نصیحت سمجھے ہے تو ٹھیک نصیحت نہ سمجھے پھر کمرہ اللہ کر لو حجرہ اللہ کر لو بس طرح اللہ کر لو دوسرے کمرے جا کے سمجھو اے اے تھوڑا جا صدیہ کر نواس دیئے نا آن جینا دی نہیں شادی ہوئی سیکھلو رہو نہیں آہ میں تو انتظار باقی انتظار پتا کی کروں اگر نصیحت منت تھی نصیحت نہ منت سر کشیدہ خطرہ ہوئے میں پڑھتا ہے تو قرآن میرے سامنے کھلا بی بی میری اپنی گال پہ تے اگو میں آکھا قرآن جب میں لکھیا پہ اگر کوئی ہو جی گال ہوئے تے فیر صرف دے لفظ موجود ہے مارو بھی اوہ گیا کیا اوہ سے کہا تُساں ایتھوئے قرآن پڑھنا ہوں دا جدو میرے سامنے سارا جو قرآن پہ آکے تو اور دھاں پڑھنا یہ دا مطلب ہے جتھے کسی دے مفات تے زد پہندی ہے نا آئے آئے جتھے کسی دے مفات تے زد پہندی ہے قرآن دے بھی مخالف ہو جاندہ ہے ان پتہ لگ گئی قرآن جدو اترے ہے کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے ہے مانا بیتانو جزائی خیر عطا فرمائے قرآن اترے ہے سارے جہاننو خوشی نہیں ہوئی جڑے شراب کٹ کے بیج دے سانو بھی تنگ جڑے سوت پیسے دے سانو بھی تنگ جڑے یتیمہ دا مان کھان دے سانو بھی تنگ ان سوچو جدو اے دے آن دی خوشی ہار بندے نو نہیں ہوئی اے جدے مو جو نکلے آن دے آن دی خوشی ہار بندہ صدقہ جامعہ بہت شکریہ کبنا اللہ فرماتا باپا شیر المومنین ایمان والوں کے لیے ہی خوش خبری ہے یہ خوشی کی خبر ہے ہی ایمان والوں کے لیے میرے محترم سامین اس واسطے میں پہلے ارز کیتی ہے کہ آیت ساڑے متعلق ہے ہنے اے نا آکھ ہے جو مولوی تو اے تھوئی پڑھنا سی وہ جڑی ساڑے متعلق آئے تھے میں ہوں آکھو تو جناب سجدہ واسطے جڑی آئے تھے وہ بھی میں پڑھ سکنا میں ہوں آکھو تو مولا علی واسطے جڑی آئے تھے وہ بھی میں پڑھ سکنا میں ہوں آکھو تو حسنین شریفین واسطے شان جڑی آئیت اتری ہے وہ بھی میں پڑھ سکنا سو ابا کرام دی شان آکھو تو میں قرآن چو پڑھ سکنا تے ویسے میں ان چار رہتا ہوں تو آڈی تے اپنی شان دیاں پڑھ لگ سو ابا دی آئیت پڑھئے تے سو ابا دی آشک نارہ مرنگے تے اہلِ بیعت رہی آئیت پڑھئے تے اہلِ بیعت تے آشک نارہ مرنگے حضور رہی آئیت پڑھئے تے پھر حضور دے آشک نارہ مرنگے اپنی شان سنن کے پتہ نہیں انہیں کیڑا کوندہ ہے کیڑا نہیں کوندہ میں بیکھاں گا کہ انہیں نارے بھائی دینے سنو جی اپنی شان اللہ فرماندہ خالق فرماندہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماہوں کے پیٹوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتا مہربانی جی جاہل آئے ہیں جی جاہل آئے ہیں دو جی آئے ہیں اللہ فرماتا خولی کا الانسانو صعیف ہن ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے ادھا مطلب ماند پیٹ چوئے سیجدوں دنیا تے آئے ہیں کمزور بھی سا یارہ کمزور سا ایک آیت اور سن لو خالق کائنات نے سورہ مبرکہ انسان کھولی کا حلو ہن ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا لالچی بھی پیدا ہویا ہے آجرا بچہ پیدا ہندہ نا لالچی پیدا ہندہ جی کمزور تے ہندہ ہی ہے کمزور تے ادھا ہندہ پیٹ گل کر نہیں سکتا حالانکہ جی بھی موچ ہے کمزور ہی ہے تے جاہل ادھا کے اپنے پشابچ اتپا کبھی موہ الگھڑ دا ہے اور ماں نا ہوئے تے چٹ گیا سی ادھا جاہل ہے اے رہا مطلب ہے ہادینا نا ہوئے تے بند پلید شاہاں کھا جاہاں ہاں ہاں صدقہ جاہاں اے ماں سب تو پہلی ہادیہ ہے سب تو پہلی ہدایت صرف ماں کر دیجئے ماں کر دے انہوں تاں میں انہا جنہوں تساں ہادیہ ماں نو مننے تے ماں دا حیاء کرنے جنہ اے ماں نو حادی مننے حادیہ حادی دا حیاء کری دے اے جیڑا اپنی ماں دا حیاء نہیں کر دا اے حسنین دی اماں دا حیاء کیسے میرے بھانی اسی ماں دی گو دے چی جاہل آئے ہیں اسی ماں دی گو دے چی کمسور آئے ہیں اسی ماں دی گو دے چی لالچی آئے ہیں آج جیڑا بچہ آج پیدا ہوئے مثلا لڑے والا انہوں پتہ ہے میں لڑے لڑے پیدا ہوئے ہیں میرا صلح سرگود ہے آم ہے آپ ہے آداد ہے آداد دی نہیں نہیں اوہ دے موچ انگلی پاؤ جیتے چوسر لگ پہ آنا تے سمجھیں پھر لالچی پیدا ہوئے انہوں کسے گال دا پتہ نہیں لالچ دا پتہ ہے کہ ایتھو میری خوراکت ہے ایتھو میں کھانے یہ دا مطلب ہے لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں اگلی آیت تو اڈا میں شاملہ فکر نہیں کرنی ممی یہ سرہی پیدا ہوئے ہیں میں تو اڈا خیار چندر ہے لڑے ٹھیکا سارے بندے مہادی گھو دے چاہے نے مہربانی فرمایا اللہ فرمایا انہ خلق لر انسانا میں نطفتن ام شاجن ہم نے انسان کو پانی کے ایک گندے کترے سے پیدا کیا سورہ نجم چلا فرمایا فلات زکو انفوسکم میرے سامنے پکیزگی کا دعویٰ نہ کرنا میرے سامنے اپنی طہارت کا دعویٰ نہ کرنا میں تمہیں ماں کے پیٹوں سے جانتا ہوں پلید پیدا ہوئے ہو چار شانانے ساڑھی ہیں سب تو پہلے جاہل پیدا ہوئے ہیں کمزور پیدا ہوئے ہیں لالچی بھی شکریہ شکریہ لالچی پیدا ہوئے ہیں پلید پیدا ہوئے ہیں ہن میں آکھا میری اممہ نو چاہ چڑ جائے کہ میرے پتر دا ملاد منایا جائے تے میرے پتر واسطہ جلوس نکڑے تے لوگ آ کھڑکے تھے بچہ آئے ہیں تے آخر ملاد میری اممہ نو چاہوک ہوئے یا اببین نو چاہوک ہوئے پہ میرے پتر دا ملاد پڑھو تے ہوئے ہی پڑھ سکتے حضرات آئی نا دے کہارے کے جاہل آگیا ہے حضرات آئی نا دے کہارے کے کمزور آگیا ہے حضرات آجڑی ماں ہیں نا تے اپے ہو ای نا دے کہارے کے لالچی آگیا ہے تے حضرات ایڈا پلی دے نا دے کہار آئے ہیں ماں دی بھی نماز نہیں پی ہوندی ہوئے ہوئے تو ساگارو فرمائے میرا خیال ہے جدو میرا ملاد شروع کرے گا نا میری اممہ آکھے گی رین دے رین دے عیب دارہ سے ملاد نہیں ہوں دے آئے مولادان بھائے ہو شکریہ اوہ یار جدے عیب ہی عیب نے اے ساریاں ساریاں کمیانیں لالچی پیدا ہوئے ہیں لال پلید پیدا ہوئے ہیں جاہل پیدا ہوئے ہیں کمزور پیدا ہوئے ہیں حضرات قرآن میرے ہاتھ تجبہ وضو کھڑا ملاد صرف اوہ نا لوگان دے منائے جان دے جدے مان دی گودش نا پلید ہوں دے نا لالچی ہوں دے نا کمزور ہوں دے نا جاہل ہوں دے اوہ ظاہرن بھی پاک ہوں دے اوہ باطنن بھی پاک ہوں دے میں دو آیتوں پیدا قرآن دیا پڑھا اے سورہ مبارک کا قصص دی ایک آیت پڑھنا اللہ فرمان دا ہے وَاَوْحَيْنَا الْاُمْ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف اوہ بندے کتے ٹر گئے رہے ہیں ایس بیڑے جنہیں دے سن نبییاں تو علاوہ کسین وہی نہیں ہوں دی سار اٹھاؤ مہرنا اے موسیٰ دی اممہ نبی ہے ایک لکھ چوہ بھی زار چاہوں دی نہیں نبی دی ماں ہے آہ جنہ دے ملاد ہوں دے انہ دیاں ماما نمی وہی ہوں دی صدقہ جامعہ سار اٹھاؤ بھائی بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ امولاتوانا جزا دے موسیٰ کو یہ خبر کر دے تُس سے بولنے والا آگیا نور حیدر سے متگرے گر کر ہو گئے چور چور کابیلے نور حیدر سے جتگیے گر کر ہو گئے چور چور کابیلے ایسا جگتا ہے ہو گیا پھر سے جلوہ تور کوہ تور کابیلے سبحان اللہ میرے عزیزو اللہ فرمانا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کدھو وحی کی تھی جدو خطرہ پہ گیا کہ ایک تے فیراؤن تے بچہ وحی فیراؤن تے بچہ وحی کے بفرجندہ سی ایڈا بچہ فیراؤن چھڑ دا نہیں سی قتل کر دن دا سی مار دن دا سی اے جڑا مصومہ دا دشمن ہوئے نا ہوئی فیراؤن تے مولادوانو جزائے خیر دے بے وہ بچہ بیک ہے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں انعرسی ہی اس کو دودھ پلاتی رہے تو مطمن ہو کے دودھ پلا تے اگر کدھے مخبری دا خطرہ ہو جائے پہ اے دا کدھے دس نہ پتا نہیں فائزہ خفتی علیہی جب تو خوف زدہ ہو جائے نا اس کے اوپر کہ کہیں پتا نہ چل گیا اسے فالکی ہی فیل یمی تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دریاں میں بہا دینا ہم کہہ رہے ہیں دریاں میں بہا دینا اے اللہ دا حکم دینا ہی آسان ہے تے میرا پڑھنا ہی آسان ہے کسے ماں دا یقین دی منزل تے فائز ہو کے یقین دی اس منزل تے فائز ہو کے دریاں بچے دا بہا دینا ہے بہت مشکل ہے کسے ماں واسطے ویسے گل کرنی صرف آسان اللہ فرمائے دا بہا دینا بلا تخافی بلا تہزہ نہیں غم زدہ بھی نہ ہونا اور خوف زدہ بھی نہ ہونا شکریہ کے بھلا غم زدہ بھی نہ ہونا اور خوف زدہ بھی نہ ہونا اِنَّا رَعَدُّوهُ عَلَيْكِ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پلٹا کے تیری طرف لے آئے ہم اسے پلٹا کے تیری طرف صندوق تیار کر کے کہل تیانل ٹھوکے تے دریاج بہا کے ماں کارا گئی تے ہمشیرہ حضرت موسیٰ دی نال نال ٹردی سی دریاد کنارے تے اصلا جب ہمشیرہ دا اصلا اِنہ نیسی بچاری دا او پھر پراہ سی سکا تے صندوق دے بج سی او پھر نال 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 میں کیا ارز کر رہا ہوں ظاہر نہیں سی اون دن دی کہ ایدہ ویچے ساڑھا کوئی تعلق دار ہے یا ساڑھا اسے صندوق نال کوئی تعلق ہے میرے لو ایک رہا او در تیان رکھ دی سی لیکن پوری طرح مگر مگر تیان نہیں سی رکھ دی کہ کسانو پتا لگے پھر انہ دی کچھ ہے ایدہ ویچے ایجڑی انج کر کے جان دی سی نا انج کر کے دست دی بھی کسانو نہیں سی کہ ایدہ چھ میرا پر آئے تک پتا بھی رکھ دی سی اینو مذہب اہل بیت چھ تکیاند سار اٹھاؤ میرے نا جنو آدھر شیعان چھ چوٹ جائے شیعان چھ چوٹ جائے قطعن چھوٹ کل بھی غلط سی تے آج بھی غلط ہے چھوٹے تے کل بھی لانت سی تے آج بھی لانت ہے اللہ جو بندے ہو جدی بجا تو بندے تے لانت آجاؤ جائز کیسے ہو جائے تو انہوں کے نیا کسی یہاں چھوٹ جائے آمین دستان نے کہا تکیہ انہوں نے تکیہ کیے دست دی نہیں سی دست دی نہیں سی اوہی دو فیراؤن دے سپائی بھڑھ کے لے گئے نا صندوق نو اوہ دو پچھ دی کار آئی تیہا کر کر لگی اما روڑ جاندہ تے کھورے بجاندہ اگے ٹر جاندہ تے کھورے بجاندہ وہ لے ہی اٹھے گئے نے جلہ دشمن ہے میرا بیر دشمن دے کار پہنچ گیا جدے تو بچا بچا کے اصلا صندوق چپا کے روڑے ہیں اما فیراؤن دے کار لے گئے نہیں اے بی بی تری عزت و صدقے مسکرا کے موسیٰ دی ماں دی یا واضح بیٹی فکر نہ کر اس نے وعدہ کیا ہوا صدقے جامان سار اٹھا بھائی اے ماں مطمن ہے کے نہیں یار مطمن ہے کی دے وعدے نہ اللہ دے وعدے نہ ایدہ مطلب ہے اتنی نفس مطمئنہ کی ماں ہو تم ملاد والے آتے اے نی نفس مطمئنہ دی مالک ماں ہوئے ایدہ مطلب ہے بی بی کو اتمنان تھا مطمن تھی یا مسترب تھی یار مطمن اندھنے جا اتمنان چھوئے مسترب اندھنے جا اس طرح بے چھوئے مطمن تھی یا مسترب مطمن اگر مسترب ہوتی تو گود میں ملاد کیسے ہوتا قرآن میرے سامنے جس طرح جڑیا میں بہا کے موسیٰ کی ماں کسی خطرے کو محسوس نہیں کر رہی تھی بلکہ مطمن تھی کعبہ کی دیوار گر رہی تھی علی کی ماں مطمن ہو کے گیا تو سانگور فرمایا جتھے ملاد اندھنے اوہ جنہے پہلے جی مہربانی لاؤ جناب اوہ جنہے پہلے اوہ پھڑیا صندوق کھولیا تھے بچے بچہ اوہ تے کدک پہ گیا نا بچہ تے بے سکتا ہی نہیں سی نا فیراؤن آن جو سویے کہا تو سکتا اکتول موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کروں میں قتل کروں گا آن جو رولا پہ جا میں قتل کروں جدو انہے جوانی بچ بھی آکے سی میں قتل کرنگا بڑی باری انہوں شاک پہ آکے اوہ یہ تو انہوں نے بچہ سے نا بلکل کہنے لگا پیشاڑ جو تے قتل کرو بچہ اے بچہ اے بچہ اے جنہیں بی بیاں ہوتی ہیں نا انہوں نے اللہ نے ایسی حصیت بنائی ہے کہ بندہ فیراؤن میں ہوئے رہا تے بی بی کو تھوڑا بہت ڈاری جانگا میں شریف آزمی دیگر نہیں کر رہے وہ شریف آزمی تک کہ شریف ہوتے نہیں تے بڑے بڑے شریف آنوں میں پوچھے میں کہا دیکھ کوئی ڈرنے وہ آندھا پائی ڈرنے چاہیے اے ڈرنے چاہیے دا اس واسطے پہ بندہ کار نہیں ہوں دا تے مگر کوئی مہمان آ جائے تے بی بی انہوں پانی میں نا تو آڑی پوچھے تو آڑی بستی ہوئی نا یہ دا مطلب ہے جیلا ادھو موجودگی چھ بستی دا باعث بن جانا وہ دیکھ کوئی ڈرنے چاہیے اے فیراؤن پاہے کڑا فیراؤن سی تا راب بنے آئے چھوٹا وہ تے بی بی سی نا بی بی سی بڑی نیک ادھو مریم نا سکر ہے جی اڈی نیک اندر وڑ کے اللہ کے روز ترلہ کر دی سی نجی نہیں میں نوے سے ظالم تو نجات دے اللہ میں نوے تھوکتے لہ جاتے یا اے نو موت دے بڑی تنگ سی آسیہ فیراؤن دے کارے حضرت آسیہ بہت تنگ سی اے فیراؤن دے کار اے ڈی نیک بی بی وی تنگ نہیں ہو تنگ بڑی تنگ سی آن دی سی میری جان چھوڑا اللہ فرماندہ جنہ چھے رہنگی میں تنہو عجر دے آنگا عجر دے آنگا آواز ہون دیئے ظالم تو کدھی میری جان چھوڑا شڑے تیری ذات جان دیئے میں سو مردود انو رب نہیں مندی تینو رب مننی میرا جنہ چھکار بنا میں نوے موت دے دے اے دے تو میری جان چھوڑا اللہ فرمایا آسیہ جنہ چھے رہنگی ہے او کھا کم ہے او کھا کم پر عجر بڑا دے آنگا کیڑی گلدہ آواز ہون دیئے ایک معصوم آرہے ہے او دے واسدے گود پاک جائی دی کیا بات ہے بھائی اے دا مطلبے فراؤن دے کاروی کسے موسیٰ نے اڑا ہوئے کہ او دے واسدے اللہ پاک گود دے انتظام پہی نہ کر دے تو سوچیا کہ میں اللہ مشرکا والنبی نو پہ چڑے تو سوچیا کہ میں کافرہ والنبی دا ملا دوگے خدا دی قسم اوہ یہ تو پتہ لگا اوہ پھرا انہوں کہنے لگا میں مارنا ہوں اوہ سے کہا کیوں اوہ سے کہے اوہی نہ ہوئے اوہ سے کہا چوڑا نہ مار پنجابی یہی بند دی اوہ سے کہا چوڑا نہ مار کدھر رڑ کے آیا ہے تے نجومیاں ایس شہر دادس ہے نجومیاں ایس شہر دادس ہے تے خورکتھوں رڑ کے آئے ہیں دریاں ایتھوں پہ نکلتا ساڑے شہر چھو دریاں تے پچھو پاڑا چھو پہ نکلتا تے جان دے گھر نے چوڑا نہ مار تے آندا جی میں تُسیان دے ہو میں کارلین تُساں تے گھر پہی نہیں بھاری سننی ہے میرا خیال جی میں توں نہیں واہ آئی ڈی باری کی نہ سننا جی میں تُسیان دے ہو اوہ جی کارلین ہے اوہ سا کہا پھر دائیاں بلا نہ ڈبے ہوں دے ساں نہ دودھ نہ کھیر نہ چوسنی اوہ سا کہا بچا چھوٹا جا بچے گا کہ میں دائیاں بلا سرکاری اعلان ہو گیا دائیاں آ گئی ہیں جلدی جلدی کرنا جے پھر کسے بسے دائی دا دودھ پیتا ہے نہیں پیتا ہے اے حضرت دائیاں دا نہیں پیتا نہیں پیتا نہیں نے پیتا اوہ دی قرآن چاہ آئیت آئی اللہ فرمان دا ہے اہمیں نہیں سی اس چھڑیا باہر رمنا علیہ المرازیہ ہم نے تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا من جا جاہل نہیں ہوں دے کہا یہ قرآن کے میں سننے آجی اوہ یار جاہل ہوں دے تا پی لیں دا اللہ فرمان دے ہم نے حرام کر دیا تھا اس پر دائیوں کا دودھ لالچی ہوں دا یار دائیوں دا دودھ حرام نے عزیزو ایک بی بی دا دودھ دوسرا بچہ بھی پی سکتا اگر ماں مر جائے پی سکتا ہے دودھ حلال ہوں دا ہے بی بی دا لیکن انہ دائیوں دا حرام کیوں کی تا ماں ملانی سی نا اور ماں ملانا سی نا اللہ فرمان دے ہم نے حرام کر دیا قرآن حتج لیا کہ عالم دین دا سن اس کا مطلب ہے وہ جانتا تھا نا ایک دن کا دو دن کا تین دن کا بھی جانتا تھا نا یہ حلال ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ملا دو نہ دے اندھنے جڑے ماما دیاں گو دائیں حلال نو میں جان دے رہے حرام نو میں جان دے رہے تے جنو پچون جا سال آباد نبی دے سے بزرگو شراب حرام ہون دے ناو سو بزرگ دا ملا دے اندھنے ناو دے پوترے دا ملا دے ملا دو نہ دے اندھنے جننہ دی سیر تو ماں دی گھو تو شروع ہون دی حضرت جڑی یہ نا موسا دی پہنے وہ بار پھر دی سی دربار تو اہمیں اہمیں پہننا اہمیں لازم اہمیں تو نہیں سی پھر دی پھر دی سی تہاں اور جوڑی پوچھ دی سی اندھنے دانیاں نکلیں ہیں نا انہوں نے پوچھنے لگے کہ ایتھے بڑی ہیں ہم بی بیاں جاندیاں نے کی گلے اسے بادشاہ دیکھا رہے ہیں وہ ساکر جی ایتھے ایک بچہ لیا پھڑا ہے کہ دریا جو رڑ دا آیا پتا نکی دا ہے تو دانیاں چیک ہو رہی ہیں نا تو دو دن ہی پیندہ کس ہی دا بچہ کس ہی دا بھی نہیں پیندہ کس ہی دا بھی نہیں پیندہ کس ہی دا بھی نہیں پیندہ قرآن میرے سامنے وہ ساکر میں تو آنوں ایک دائی دسان بولو بھائی اے قرآن اللہ فرمان دا ہے مرازیہ من قبلو فقالت حال عدلکم على اہلی بیتن یک احفولونہو لکم وہ ساکر میں تو آنوں دسان ایک کار جڑے کفالت کر دن گے دی جڑے دودھ پلا کے انہوں پال دن گے آنکھیں سنا میں دسان دائی اے کہ انہیں یہاں سے میری اممہ پلائے گی اے میرا پرہائے سولے سار اٹھاؤ جار اوہ ساکر میں تو آنوں ایک دائی دس نہیں جڑی تو اڈا بچہ پال دے گی تو اڈا آج رہ تو اڈے کار بچہ ایک دائی پالے گی ایک دائی سی کے ماں سی مو جو کٹ جیب تیاغ موسیٰ دی پہنڈ نے چونٹ بولے بولو یار بولو انہیں جاوسہ کے لے کے آئے اے قرآن ہے آج میں مذہب اپنا دسنا ضرور ہے فرمادر وہ آ گئی حوالے کیا فیرون نے پالنے کے لئے جب ماں آئی تب ماں کو ماں کو بھولا اس کا دودھ پینے لگے ماں کو بھولایا بھی اور دودھ بھی پینے لگے حوالہ کیا پالنے کو ایک دینار روز کا کر دیا حضرت موسیٰ دی ماں نے آیا کیا گا لے کرو دیندے کی ہو میں راضی ہی ہی ہاں مولا تو نے جزا دے لے حضرت موسیٰ دی والدہ نے آیا کیا میں نو کائناتے ہوں ماں دس جیسا اپنے پتر نو مول دودھ پہ آیا ہوئے ریٹ کر کے دودھ پہ آیا ہوئے اوئے ماما مہی ریٹ کر دیا نے اوہ سے گئے ایک دینار دیاں گا روز دا ایک دینار لکھے آئے دو بندی دوستہ نے اوہ ایک دینار سونے دا دینار دنے دا زی روز دا ایک دیاں گا امیر سی بڑا ایک روز دا دیاں گا پیسے لے کے دودھ پلائی موسیٰ دی مانے اوہ یہ روز پیسے لے کے دودھ پلائی ہے نا بولو بولو پلائی زو اے دائی بنی رہی ہے نا بنی رہی ہے ہے نہیں سی بنی رہی ہے تیرے مذہبہ یہ تو چوٹھی لینا کسے اے صرف جعفر صادق دا مذہبہ جدہ چوٹھنا ہی تکی ہے بولو یار اے ماں سی کیوں آنتی سی میں دائی یہاں اے فیرون تے پیسے موسیٰ دی ماں لیلہ تے جائز ہے تو آڑی کیا بات ہے موسیٰ دی ماں نبیٰ دی ماں جنہوں وہی ہوں دیئے اوہ لے رہنا پیسے لے رہنا پیسے اہنے اہلِ بیعتِ الزام نہ دیں یہ اتھو پیسے کے اہنے ایسان تے اتھو پیسے کے سار اٹھاؤ میرے نال اے حکمتان اوہ صرف معصوم جانتا ہے کی تھیکی کرنا ہے اے اللہ دی حکمت ہے معصوم دا فیلے اے نو تکیہ اندنے پھر ماں دی گودے جاندہ سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے اے دا مطلب ہے نا کمزور آیا ہے نا جاہل آیا ہے نا لالچی آیا ہے تے نا پلی دا ہے دجا بچا دساں تے سرکار دا ملاد دا ایک جملہ کا دجا بچا ماں دی گودے سی لوکاں پوچھا تیرا تے شوہری کوئی نہیں تیری ماں اجدی نہیں سی پیو اجدہ نہیں سی اب بچا کی دا ہی ہو سکا میرا ہے ایک تھو لیان دا ہی اس مو دیت رکھا روزہ میرا انہاں گیاں کون دی نہیں انہاں کونے تے تاں جے کو تیرے کو سچی گاں لو بیتے جدو نہ بطولتے شک کیتے نا جدو نہ بطولتے شک کیتے اپنے دور دی مریم تے شک کیتے فا اشارت علی اللہ فرماتا ہے اس نے اشارہ کر دیا کہ اے دے کون پوچھو اے دے کون پوچھو ہائے ہائے کہنے لگے اے اے کیفہ نکلیمو یہ کیسے بولے گا ہون میں پوری مجلس دا نتیجہ دے لگا کے بلا کیا کہنے اے قرآن سورہ مبارکہ مریم یہ کیسے بولے گا کیسے کیفہ نکلیمو کیسے بولے گا من کا نفیل مہد سبیہ یہ کیسے بولے گا چونکہ کافر اسے کمزور سمجھ رہے تھے اے دے نہیں بول دے 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 اے کیوں میں بولے گا اے دا مطلب ہے نبیانو اپنے جیسا سمجھنا بندیاں دی پرانی یاد ساڑے نہیں بول دے کیسے بولے گا اللہ فرماتے کالہ تو وہ بولنا وہ کہہ رہے تھے کیسے بولے گا تو وہ بولنا وہ صرف اے نہیں کہہ دندہ نا کیجئے تو میرا یہ نہیں کہا بھی تھی بندہ بچے نو ہاتھے راکے شیشی کر انجھ کر دے تو یہ گو بچہ ماں نو یہاں کے کی گل دل کرے ماں نو بخار چڑ جائے کہ بچے نو جنجا مڑ گئے ایڈا تے ماں نو ہی یقین نہیں ہندہ بولے گا آئے آئے مریم قبرائی ہوئے میں گردن کٹا دیاں گا اور ساکہ آئی نو پوچھو آئی تھے بس چے ویگن چے بی 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 تھی ہوئے تے کرایا لگم لینڈا آوے تے گو دے جو بچہ آوے چھے مینے دا تے بی بی آکے دے کلی لے اور آکھے گا پہنچی تو اڈکو نہیں تے نہ دے ہو توسی اور نہیں تے نہ دے ہو مزاگ دے نا میر نہ کرو انہوں پتا ہوں دا پی ایڈا بچہ کمزور ہوئی ہے سمجھ دا بھی نہیں جاہل ہوئی ہے اس اشارہ کی تا وہ بولا تے بولیا کمیں بولیا بچے آنگو نہیں بولیا پھر نبی آنگو آئے آئے بڑا لطف آیات سنوں گا قرآن تے قسم بولا پھر بولیا تے کمیں بولیا بولے پھر ایج نے کالا اینی عبداللہ ہی اس نے کہا لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں لطف آنگ لگا ہے اہل سرگودہ ناڑ فرماتے ہیں صرف اللہ کا بندہ نہیں آتانیالکتابا وجہ آلانی نبیہ کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں ہاں کتاب لے کے آیا ہوں یار میرے لوگے کو کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں بن کے اے کتاب لے کے آیا ہوں نبی موسیٰ بھی گودج نبی بولو عیسیٰ بھی گودج نبی پڑھا آخری گل مجلس دی اے نبی نو چاریس سال بعد نبی منناڑے میر باندھو اجرا گودج پہ آن دا میں نبی یہاں اے محمد پتر دے بھی اگے نہیں کھلو ساتھ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے تو اٹھے سوڑے میں پہ آنہ میرے نبی دا آخری پتر مہدی ہے اے عیسیٰ ہو دے اگے نہیں کھلو سکتا تیرا کی خیال وجہ کی ہے اللہ پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اُسے ایمان نعرہ اے حیدری اے حضرت مادی نگے کھلو نے یار جی تو حضرت مادی تے عیسیٰ نہیں آنے اگے کی نہیں کھلو نے تو آڑے تک کی اطلاع آئیے سگو دے آنے ہو اگے پیچھا عیسیٰ پیچھے کھلو نے جی پیچھے کی گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک چلو کوشش کرنے ہاں خیر ہوئے تو آڑی کوشش کرنے ہاں کچھ نہ کچھ گالوں دینا شاید ٹھیک ہو جاندہ اے عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھلو نے حضرت مادی نے اگے کھلو نے کی اللہ تینو عدل دینا چاندہ حضرت مادی نے یہاں کے عدل قائم کرنے ایدہ مطلب ہے سب تو پہلا کم مادی نے اگے کھلو کے تو عیسیٰ نے پیچھے کھلو کے جیڑا عدل ذہن چکوئی نینا انہوں بیان کرنے پہلا عدل بندے مارنا پہلا کم نہیں بندے سمجھ دیں تلوار کر لینے تو بندے مار نا پہلا نماز پہلا نماز پہلا نماز پڑھاؤ انہیں اگر نا میں پڑھا ماں حضرت مادی آخرنگے تھے پڑھاؤ تو انہوں کی یہ وہ فرمانگے میں ابن مریم ابن زہرہ نہیں میں آگے تو ساں کھلو نے حضرت مادی آگے کھلو نگے اے مصطفیوی محمد ہے آخری محمد ہے نا بولو محمد 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 مادی محمد مادی ویسے پہلی گا اللہ یہ سمجھائے گا اے مادی کوئی تھی عوضہ ہے نا نبی پیچھے کھلو تاہو تکر عوضہ کوئی نہیں قبلہ سلام علیکم میں ہوتے بھاج کرن گیا تو ہوتے کہ بندہ آندہ ہے قبلہ سلام علیکم اور میں قبلہ دے سامنے تکھلو جا وہیں ہوتے قبلہ ہوتے یہ خود آدھا نہ آئیں منو بندے قبلہ صاحبہ کھن تیج تو کسے بندے دے میں بوڑیا نو آتھا لاما میرا خیال ہے جیڑا میں نوں قبلہ پہ آندھا ہے انہوں سمجھ جانا چاہی دے کہ جیتے قبلہ پہ چھوکڑا ہے حیر ہوئے تو ہڈی اور جیتے قبلہ پہ چھوکڑا ہے اے کوئی وڈی شاہی ہوئے گی بولو یار لوگ کچھ دنے محلوی گوڑین پیسلندہ اے کونے لوگ اندرے محلوی سید نہیں اے سیدیں اے دا مطلب ہے سید کوئی اوڈہ ہے نا اے یار اوڈہ ہے نا اے میرے بان اوڈہ ہے نا اے نبی پچھے کھلوتا ہے روح اللہ مرد زندہ کرنا نا اے مادی کون اوڈہ کہڑے کوئی ہے نا اوڈہ میں تا سنگاں کبرانہ نہیں حضرت مادی نبی نہیں اوڈہ ہے رسول بھی نہیں رسالتہ اوڈہ نہیں نبوہ تاڑا اوڈہ بھی نہیں تجیدیں پچھے نبوہ تاڑی سانت کھلوتی ہے اوڈہ کہڑا ہے پڑھا میری آواز جڑی ہے نا سرچ نہیں سرچ ہوں دی تو میں سرچ پڑھنا سی ہوں تو ہاں اسے ہی سننے بالگل اولا بے کمالے ہی تو ویسے امیر حسان جعفری تو بات سر لانا بھی میرے جیسے بندے باستے ہوں فسنہ لگا لی بالگل اولا تو انہوں پتا یار مولوی راغ نہ لیں نواندنے وہ ساری مسجد نال لائی ہوں دی بالگل اولا بے کمالے ہی تشفت دو جا بے جمالے ہی حسانت جمیع سلو علیہ اجرہ آلے ہی ہے نا اے ای ادہ مہدیدہ اے توڑی کیا بات ہے او یار آلے ہی ہے مہدی نبی نہیں آلے نبی ہے مہدی رسول نہیں آلے رسول ہے اللہ تیہنو سمجھانا چاند ہے اے پچھلے نبی جدی آل جیسے نہیں تو محمد جیسے کیسے ہو جائے اے موسیٰ بھی پچھے عیسیٰ بھی پچھے ہونا اپنے نبی دی ملاد دا جمعہ پڑھنا جدا حکم ہوئے جدن حضور دا ملاد ہوئے نا سنگی جڑے پاہ میں بارہ سی تا پاہ میں ستارہ سی راکے بیٹھے ہو بارہ لے بارہ سمجھ لو ستارہ لے ستارہ سمجھ لو آیا ہوئی ہے آیا ہوئی ہے سوال تہوے کمنا پر چھڑھو آئے تھے سرکار ہی نا لاؤ جنابی علی آئے تھے سرکار وہ نہیں فجر سی نا فجر ایک قرآن دی آئے تھے اگر تسی ایک لفظہ سنڈ لو میرے کو بوانجیہ منٹ ہوگا آٹھ منٹ باقی نے تو میں انہا اٹھا منٹان دے وچ مئلس ختم کرنا چاہنا اللہ فرمان دے حبیب اللہزینا یتبیون الرسول النبی الامی یاللہزی یجدونہ مکتوبا اندہم فی التوراتی والانجیل میرے حبیب یہ جو یہود و نصارہ ہے نا یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں تیری آمد کو میں بڑی بریقی نا نوجوانا نرگل پہ کھا تیان نا سن لے جے سورہ مبارکہ آراف ہے اور آیت دا نمبر قبلہ میرے کو ایک سو ستونج ہے اللہ فرمان دا یجدونہ مکتوبا اندہم فی التوراتی والانجیل یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی انجیل میں بھی اور تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں لکھا ہوا شکریہ لکھا ہوا پاتے ہیں تو اڑے کار کو کتاب آجتا بھا پہیاں ہوں گی پہیاں نہیں کوئی انپڑ پچا بھی تو انہوں آگ ساکتا ہے کہ میں ہوتے لکھیا بیکھیا نہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں ادہم مطلب ہے یہودی پڑھے لکھے ساں انجیل عیسائی بھی پڑھے لکھے ساں لکھا ہوا پاتے ہیں نبی میرے کے متعلق انجیل میں بھی ذکر ہے تورات میں بھی ذکر ہے اور یہود اور نصارہ لکھا ہوا اے تھوڑے بندے بولیں بڑی مہربانی لکھا ہوا ادہم مطلب ہے یہودی بھی پڑھے لکھے ساں اس دورچ تہیسائی بھی پڑھے لکھے ساں تو سوچیا کہ میں پڑھے لکھے ہاں بے چلان پڑھنوں بے چھڑے ساں اٹھاؤ وہ لکھا ہوا پاتے ہیں یہودی عالم مکیچ موجود سی جیڑے لے فجر ہوئی ہے نا ربیو الاول دی سرکار تا ملاد ہوئے ہیں علماء فرماندیں بووے بوے آگے جا کے کھڑکا کھڑکا کے باہر نکل دیاν بندیاں پوچھتا سی پورے مکے چھو آج تو ہڈے کار کوئی بچا تھا پیدا نہیں ہویا آج تو ہڈے کار کوئی بچا تھا پیدا نہیں ہویا آج تو ہڈے کار کوئی بچا تھا پیدا نہیں ہویا بندیاں سے هذه Fairy نہیں 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 یہودی آنے ماندا میں ایک دروازے کو گزریا اس دروازے چپ منگل والے پر نکل دے سان اس آگرہ یہ تھے کہ وہ نے کیا یہ تھے انہوں کا بچہ پیدا ہوئے اس آگرہی کھلو گیا دروازہ کھڑ کھڑایا اندروں ایک بزرگ آیا سرزہی سویدہ ماما رکھیا یہ یہودی عالم انہوں پوچھ رہے کہ آپ کے گھر میں کسی بچے کی عامل ہوئی ہے اوہ سہا کہ ہاں میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے میرے لوگ بیندے ہو پر ہے کنے اکھ ہیں او سکے وہ آپ کا بیٹا ہے آپ کا فرمائے تشریح کر دوں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا بطیجہ ہے عبداللہ کا یتیم آگیا ہے آپ کون ہے فرمائے عمران ابو طالب سار اٹھاؤ میرے نا تانی جہاں ملاد پڑھ دے ملاد پڑھندے بیچے ابو طالب ضرور ہوں دے او سکے تو اپنا بطیجہ مجھے دکھا سکتا ہے حضرت ابو طالب نہ کہے کیوں نہیں بکھا سکتا اندروں لے کے آئے تا سرکار دے مو تا سفید کپڑا سی سفید کپڑے چھے لپتے آئے نے اور سجدہ آمنہ فرمائے نے میری گود چی میرا بیٹا سفید پارچے چھے لپتے آئے اور یہاں نہیں سی ننگے نہیں سی اے صدقہ جاما اوہی سفید پارچے چھے لپتے لے آکے اٹھو مو تو کپڑا لائے نے اینجے لائے نے اینجے اے اینجے اور یہودی نے ویکھیا سرکار دی شکل مبارک تصویر اکدس تو وے کے کہنے لگا اے سید بتہا اے اے متولی کعبہ اے بکیر اسماعیل اے سلالہ اسماعیل بکیر ابراہیم اے حاشم کی اولاد اے عبد المطرب کا بیٹا اے متولی کعبہ مجھ پہ ایک احسان کر سکتا ہے اوہ سا کی حضرت ابو طالب نے کہنے گا جس طرح اس طرح چہرہ آپ نے مجھے دکھایا ہے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے دونوں شانوں کے درمیان ہائے ہائے دونوں شانوں کے درمیان یہاں سے آپ ذرا زیارت کروا دیں حضرت ابو طالب ہے کوئی گھر نہیں سرکار میں اٹھے نار لائے آئی تھے اے اٹھے نار لائے کے نا اٹھے اے پشتے مبارک تو تھوڑا جا کپڑا پچھے اٹھایا دو شانیاں تھے درمیان جدو مہرے نبوت نظر پہ یہ نہ یہودی تھی قرآن میرے سامنے میں عالم قلعین چی سڑے ہیں مکہ دیاں گڑیاں جو پجدہ سی تھے ایک کی گھر لندہ سی حاضر نبیو حاضر نبیو حاضر نبیو حاضر نبیو یہی اس امت کا نبی ہے یہی اس امت کا نبی ہے اپنے ایمان درست کر لے یہودی تھی مہادی گودج نبی پہ مندن ہے تینوں چاری سال سمجھ ہی نہیں بھی یہودی میرے عزیزو عمران تو چالو ہو یہاں بندے ملاد چھٹ گئے اے علی دا باپ اس اہمیت دا مالک اللہ فرماتا لقد من اللہ از المومنین ہم نے پیغمبر کو بھیج کر مومنوں پر احسان کی پیغمبر تو بڑا احسان مومنہ تھے کوئی نہیں کھلا قرآن میرے سامنے ایک کوئی غلام حریری ایک بندہ گزرے پروفیسر اسلامیات اختیاری اس لیے کیسی نامی دسمی دی او دے وچو لکھ دے مکہ چھے ایک جنازہ اٹھے جدہ مگر مگر ٹرکے رسول پیاندہ سی چاچا تیرے میرے تو بڑے احسان جلہ اللہ نے جلہ اللہ نے ساری کائنات تے سب تو بڑا احسان کی تا اوہ ذات مصطفیٰ ہے تے ذات مصطفیٰ مکہ دی گلی چھپے آن دے سر آنج ہاتھ کر کے چاچے دے جنازہ دے پچھے پچھے ٹھوڑ کے رسول پہ فرمانا ہے چاچا تیرے میرے تو بڑے احسان ہیں جیڑے بندے ہیں حضرت ابو طالب دیاں گستاخیاں کتاب بانچ کیتی ہیں اوہ احسان تنی نہ لکھ دے جیڑے بندے ہیں احسان کتاب بانچوں نہ ملن ناران کاغان جا کے بندے سیر کر دے بڑے پیسے لاکے ہوں دے لوگ کی پنجا پنجا بھائی بھائی چوبی چوبی پنجا پنجا زار پی یا رات دا کرایا دے کے بھی تے لوگو نہ ہوتنا چا مری جا کریں دے تھوڑے جا پیسے لگ دے نہیں کتابہ نہ پھول ایران دیاں بادرہ تو لے کے شام دیاں کندہ تک زیارتان دا ایک سفر کرتے پتہ لگ گئے ابو طالب دے کنے ایسا ایسا دین دی کنی مذہب حضرت ابو طالب نے کہتی ہے ایران دیاں بادرہ تو لے کے شام دیاں کندہ تک ای جنیاں مردہ دیاں کبرہ تے لو نظر آنگیاں اوہ ابو طالب دے بیٹے لگ دے نہیں ای جنیاں مستوراں دیاں کبرہ تے لو نظر آنگیاں ابو طالب دیاں تیاں لگ دیاں حضرت امام حسین نے دس محرم نے پوچھے اسی ہو میں نو قتل کیوں کر دے ایک کوئی آواز ہے بغز و نبی کا ساڈیاں دنانچ تیرے پہو دا بغز تے دشمنی ہے ایتھے میرا آنسو آ جاندہ ہے اے اللہ دا کرمی کہ سکنا میں آ جاندہ ہے آواز ہے کیوں ہے دنچ ویوری پڑھو ویوری ہونے اگر بندیوں تو اٹھے نبی دے ویر نال دشمنی سی حضرت تاری نال بغز سی یا نہیں کلو دشمنی لینی سی تے ویر فیر ہو دیاں پتران کلو لینن سی تینیاں کلو دے ویر نہیں نلکیا میرے عزیزوں بندے ایک فائر نال مار دین دینے پھر ترہ ترہ میگزین خالی کر دینے گسے نہ ایک نال بندہ مر جانے پتا ہندہ بندے اس سرچ فائر لگا مر گئے پھر بندے یا دینے ہو لیا ہو لیا پچار چڑھ کا میگزین چھٹے مار دینے چار چار سو گوڑی پوسٹ مارٹم آ لے لکھ دینے ایک گوڑی نال فہوت ہو گیا سی چار سو گھوڑی دے بچوں ویسے نکلی کیوں بندے انہا لمبا کردنے اہمیں گسہ ہی لاندھے نا گسہ چار سو گھوڑی مارن تو بعد ہوئی کنٹا پنگڑا مارن تو بعد ہوئی لاشتے پاہے کنی دشمنی ہوئے پھر اوہ نہ وچوں ہی کوئی ایک کاندھا ہے اوہ چلو چھڑوں پر واہ سرگود دیالے ہو شریفو میں پیانا کوئی تو بیڑا ہوں دا نا ادھا کنٹا کنٹا ڈیڑھ کنٹا اے بڑے 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 دشمندار دنیا تو گزرے نے کہ بھلا کلاشن کو فانفار کر کے ناچے ناچے لاشنے چکن دے نہیں پھر بھی ایک وقت ہوں دا ہے اے صدقے صدقے تو اڈے اشارے تو میں قربان ہو جاؤں جڑا میں دسنین گل ہو دا اشارہ پہلا گیتا نے وہ دا دی قسم ایک ویڑا ہوں دا ہے جہ دو ظالم بھی تھا کے جاندھے دیکھتا کہ کوئی بچوں اندھا او یار بس کرو او یار بس کرو چھڑوں پر آن زہرہ دیاں تھییاں اڈیگ دیاں ہی رہی گئے کربلاج کوئی مسلمان ہونیاں گھو چھڑوں پر آن کوئی مسلمان ہونیاں کہ بس کرو قطر کرن تو بعد لاشاں کے کوڑے دوڑان تو بعد اے خیمے لٹن تو بعد رسیاں لے یہ دزاں کدھر بس ہی نہیں نہیں گیتی میں صرف ایک گل کر کے مجلس ہو گئی میرا آنسو آگیا کنتے تو دو منٹ ٹوٹتے ہو گئے صرف ایک گل پوچھنا اے لڑے والا پینڈ تو اڈا نگر ایتھو دیاں تینیاں بار وی آئی ہیں میرے یاد پینڈ میں بار وی آئی ہیں ہر پینڈ چو بیرونے پینڈ تینیاں وی آئی ہیں جاں دیاں ہون تے سڑکاں بند دیاں پر یہاں اے ہون سڑک پھر بھی بند دیاں چوڑیاں تو چوڑیاں موٹر رویاں گزریاں ہون تے پیکیاں چاہ سانی نڑا جن دیاں گڑی لے کے بھی آ جن دیاں جڑی غریب ہوئے ہو چینگچی لے کے بھی آ جن دیاں پیدل ٹوٹنوارا رواج تقریبا نو کوئی نہیں پرانے صدکے جامان پرانے سمانے چتے یہاں پیدل یہ ہون دیاں ساں گنڈری بھی چکی ہون دی سی پتر بھی چکیا ہون دا سی تے تینویں نار میری اممہ نا میری چھوٹی پین سوئی انہوں نے اتھے چکے ہون دیا سی تے میں ٹورتا سا چنگا پلا پاہدہ سا سیر تے گھٹڑی سی کافی کلومیٹر دا سفر سی پیدل کرنا سی اہمیں تھوڑا جا میں ٹور رہا ہوتے اممہ میری آکھڑ لگی تو وہ اتھے بہ جائے میں کہ اممہ میں ٹورنا پہان دی تھاک پہن اتھے بالیا انہیں تے میری پہان دی اممہ میری بڑا پسینہ عزیز ہو آیا سا بہت زیادہ لیکن ٹورتی میں کہ اممہ میں نے اتھا رہا نہیں کوئی گانے پتر تو تھاک پہ نانکے پہ جانتے ہیں وہ جو نانکے اندھا پینڈ آیا میں تاہاں کیا تھی ہیں بچیاں دیں نانکے اپنے پینڈ جانتی ہیں میں کہ اممہ تو تھکی نہیں وہ ساکی آؤ تیرے مامے دا کارے میری تھکاوت اتھا آؤ میرے تیرے نانے دا تیرے مامے دا کارے ایدھا مطلبے میں جڑی مثال دیتی ہے اس گلدے تسری بھی قائل ہونا تیرے جنہی میں تھکی ہوئے جنہی میں تھکی ہوئے پہ کیاں دا آنج پینڈ پہ کیاں جو بندہ نہیں اور یار پہ کیاں جو بندہ نہیں پہ کیاں جو بندہ نہیں پہ کیاں دا پینڈ دوروں فسنا نظر ہونا فسنا شریح نظر آئے بور نظر آئے آج وہے کہ تیہ اندھی ہے میرا تھکے مانا ہے گیا جے میری تھکاوٹ اتر گئی جے ایدھا مطلبے میں جڑی تھکی ہوئے پہ کی نگری نو بندیاں تیہان دے تھکے میں بھر جی کو جملہ ہے تیہان دے تھکے بابا جی آگئے نے بابا سجاد شاہ صاحب اللہ آجو آجو وہی کہاں میں چھٹن لگا ہوں ایک جملہ سید تشریف لے آو تشریف لے آو میں تو جملہ کہہ دیں انہوں نے موجود کی چاکھاں گا ذرا شاید ہور سوا پہچے اضافہ ہو جائے اضافہ ہی ہونا جی رونہ ہی ہے نا ایک کلہ آنسو ہے جدہ بے جان تو بعد بطول راضی ہو جائے جناب سجدہ کوئی نانے بابا کو اے منگیا سی کہ میرا پتر بچ جائے نہیں بی بی آجا جائے یہ کوئی گالدہ سے سمجھلوم نو روئے گا کہوں سمجھلوم نو روئے گا کہوں آ نبی دی دعا دے آسر جائے تے اپنے ہم نو خوش قسمت سمجھے کرو جائے کد یہاں سو آجائے ویسے میں ایک آلے میں دین کو نو سنے ہیں بندے نو رون نامی نہ آوے بندہ مسائے بچ سنجیدہ ہو جائے بطول راضی ہو جائے میں بابا جی دیون تک گالکہ رضا تینیاں جنیاں تھکیاں پیک کے پینڈنو بے کے میں پیانا پینڈنو بے کے پینڈنو تھکے میں لے جائے لے جائے اے جتے توڑا اے نہیں پیلر اے درمیان پیلر جیدے تو سائبہ نے انہی دور سی قبر رسول دی تے تھی بطول دی ڈگ پی زمین ایک کو جملہ آکھیاں نے ڈگ دے نے تے حضرت فضا آکھیا بی بی اٹھو بی بی اٹھو بی 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 فرمایا نای اممہ ان میں اٹھن دے قابل نہیں بابا جی گواہ نے محقق آدمی نے زہرہ دی تھی نے ویران دیا کٹے آن سران تھا لے کھلو کے خود میں پڑے پڑے نہیں یار میرے تسی معاشرے دے بندے اور سوسائٹی دے اللہ نہ کرے کروڑ واری ایک ویر قتل ہو جائے نا کلو والے دین پہن دا سنگ بے گیا ہوندے اشاریاں نڑگلہ کر دی رون دا سر سب تو پینا گڑے تے پہن دے ایک ویر قتل ہو جائے تے بی بی کڑوں بیان نہیں لکھوایا جاندہ پلسنو لوگ آن دے پلسنو کھلو جا دو چار دن انہوں ہوشتے آلن دے نو ویران دیا سر تھلے کھلو کے کدھی توحید دست دی سی کدھی رسالت دست دی کدھی عمر بی المعروف پڑ دی سی کدھی نحید المنگر پڑ دی سی کیا کوئی باوہ جی آلم دین ثابت کر سکتا ہے کہ بطول دی تھی دے لیجز کوئی تھکاوٹ ہوئے نہیں جڑے بندے انوکھا ٹھیک سن اوہ سمجھ دے ساڑ کوئی بی بی ہے جڑی بول رہی ہے ہاں تے جڑا نبینہ سی اوہ سا کیسی ہو میں نو دے سو علی بول رہی ہے اے دا مطلب ہے بی بی دے لہجے بچ بھی تھکاوٹ ہون دی تے نبینہ نا آن دا علی بول رہی ہے اوہ جڑی بزارہ دربارہ آن دے سبر کر دیا تے ویرہ آن دے سار نال لے کے ٹور دیا کدھر ہے تھکاوٹ دا ہے ساس جنہ نہیں نا ہون دیتا اوہ جڑا ڈگیئے نا نانے دی کبر دے سامنے اے تو پھر نانے دی کبر دے ایج گئی ہے جو میں حسین علی اکبر دی ناشتے گئے جنہیں میرے کبر دے جا کے دووے آتھ رکھے نینا اے اوہ ترجمہ میں پنجابی جو کرنے گا ہوں اوہ سن لو تو میں نوہ اجازت دے دے ہو اوہ تھے بی بی دووے آتھ قبر رسول دے رکھ کے فرمایا میرے اوپے کے اوہ میں تھاک گئی جو اے میرے اوپے کے اوہ میں اوہ تھکی جو اگے دلیل ہے صدقے دلیل تھکا وڑ دی دے سینے آواز ہوں دیئے وے میرا نبیان دے سلطان نانا میں تیری توحید تے تیرے خطبے تیری رسالت تے خطبے دے دیا نہیں تھکی میں سجاد نو بچا کے تیرے گڑھ لے آئیا میں مار کھان دی نہ تھکی میں خطبہ دے دیا نہ تھکی اوہ میری تھکا وڑ دی وجہ پتہ کی ہے بی بی فرما دیئے نانا آئی تھے میرے لوے کوئی آئے آئی تھے آ تیری قبر تو چاند قدم دور میرے سکے ویر میرے سامنے کھلو کے آکے اینا چو زینب کیڑی اے میں نوپے اوہ دے پتر نہیں ہوں سو جانے آوے میرا نبیان دے سلطان موجات نہ ہوں شکریر